آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے آفٹر رول تھرٹین ڈیز کے بعد میں میڈم کا ولوگ آیا اور میڈم کی بیزینیس دیکھ کے واقعی میں بہت چنتہ ہوتی ہے کہ کتنا مطبق چھوٹی سی ننی سی جان کے اوپر کتنے سارے کام ہیں اور کتنے زیادہ بیزینیس ہے تو آج جب ریو کرتے ہیں کہ ان کی بیزینیس جو ہے کتنی بیزینیس ہے پہلے ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ان کی بیزینیس جو ہے وہ کیا بیزینیس رہی ہے تو اب دیکھئے ان کے ان کے حساب سے کیا بیزینیس تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ پچھلے ہفتے میں میرے کو باہر نکلنا ہوا اور اس کے بعد میں بچے کو جو ہے کولڈ ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ جو ہے بہت زیادہ چپک رہا تھا میرے ساتھ میں بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو آپ کو ایک چھے مہینے کے بچے کو لے کے چالیس پیتہالیس کلومیٹر دور ایک فلم سٹوڈیو تک جانا آنا یعنی کہ ڈیلی کی ڈیلی لگ بک آلموسٹ ہنڈیٹ کلومیٹر کی آپ رائیڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں لے کر جا رہے ہیں لے کر آ رہے ہیں وہاں پر بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں لیٹ آورز ہوتے ہیں اور موسم کتنا چینج ہو رہا ہے وہ بھی ہے تو یہ سب جو ہے اگر ہوگا تو پھر کیا ہونا ہے اور پھر دیکھئے بچے کی یہ دھیان رکھئے گا کبھی بھی ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ بچے کی اگر تیوت خراب ہوئی تو ہم لوگوں سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے ایدھر اس کی فیڈنگ یا اس کے جو سائیکل ہے اس میں ڈسٹروینس آتا ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں ایسی کھا لیتے ہیں جس کا ایفیکٹ جو ہے بچے کی اوپر جاتا ہے کیونکہ وہ ملک لیتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے کئی بار ہم اس کا پراپر دھیان نہیں رکھ پاتے تب بھی ایسا ہوتا ہے سردی گرمی کا اور اس سب چیزوں کا تب بھی ایسا ہوتا ہے تو بچے کی اگر تیوت خراب ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہیں تو سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہاتھ جو ہے ہم لوگ کا ہوتا ہے تو میڈم ٹھیک ہے آپ بہت ہی اچھا بہت 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 دھیان رکھ رہی ہیں اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے ہے اور جب سب لوگ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا وہ بات دوسری ہے کہ جب آپ کو وہاں فٹکار ملی اور یہ کہا گیا کہ آپ کو وہاں کیوں جا رہی ہیں آپ کے جانے سے وہاں پہ کوئی ایڈیٹیو نہیں ہوتا کچھ ایڈ نہیں ہوتا وہاں پہ ہو جا کے اور جیدہ خراب پرفارمنس ہوتی ہے اور وہ جو پرفارمنس ایسی دیتے ہیں جیسے کہ بہنوائی کی پرفارمنس ہو تو آپ نے وہاں پر جانا بند کر دیا تو بند کر دیا تو پھر آپ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے میرا وہاں پہ جانا جو بند ہوا وہ اس لی ہوا کہ بچے کا جو ہے تیبت خراب ہوگی ارے آپ کا بس چلتا تھا آپ تب بھی نہیں چھوڑتے اس کو بچے کا تو ایک بہانہ ہے تو آپ کتنی بیزی ہو کس طرح سے کیر کرتی ہو جو آپ سو کالڈ سپیشل مادر دکھانے کی کوشش کرتی ہو اتنے ساری چیزوں کے ایکزامپلز اور یہ سب چیزیں سیٹ کرتے ہو اس کے بعد میں بھی آپ کو یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کیوں دیکھنی پڑتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا صرف باتیں باتیں ہیں اس کا جو ریزلٹ نکلنا چاہیے جو کرنا چاہیے وہ ایفرٹس نہیں ہیں اس کے اندر یہ تو تب کی بات ہے اب تو پوری طرح سے جو اس کی جو دیکھ بھال ہے نا وہ جو نینی یعنی کی نانی ہے نا ان کے ہاتھ میں ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم جو وہ ان سے ہی چپکا رہتا ہے اور ان سے ہی کرتا ہے یہ جو یہ کہتی ہے نا کہ وہ میر سے ہی چپکا رہتا ہے یہ کرتا رہتا ہے وہ کرتا رہتا ہے ایسا دکھاتی تو جو آپ ہے نہیں ہے لیکن جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی بچے سے آپ بات کرتی ہیں اس کا رییکشنز کچھ اور ہوتے ہیں اور جب اس کی نانی کو بات کرتی ہیں اس کی رییکشنز کچھ اور ہوتے ہیں یعنی کہ بچے کا جو انٹریکشن ہے جو اٹریکشن ہے وہ صرف اصرف نانی کے ساتھ میں ہے آپ کے ساتھ میں نہیں ہے آپ بچوں کے ساتھ میں جتنا زیادہ time spend کریں گے وہ اتنا زیادہ familier ہوتا ہے اس person کے ساتھ میں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ میں بھی کتنا بھی familier ہو جائے گا یہ تھوڑا سا attachment جو نا اس کا بچے کا ہونے لگتا ہے starting سے ہی آگے آپ inform کرتی ہیں ہمیں کہ اس کا جو جکھام ہے نا وہ نکلنے لگا ہے اور میں اس کو clear کرتی جا رہی ہوں تو اب اس کا ٹھیک ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ آپ medicine کی بجائے آپ اپنی therapy سے اس کا جکھام ٹھیک کر رہی ہیں کیا مطلب اس طرح تو جکھام بہنے لگے اور اس کا جکھام بھی سب ہی صاف کرتے ہیں اس میں تو اس سے کیا وہ betterment ہوتا ہے basically دیکھا جائے تو آپ کو کچھ اس کا جو routine ہوتا ہے اس routine کو care کرنا پڑتا ہے سوڑا بچے کو ٹھینڈ اور ان سب چیزوں دور رکھا جا سکے اس کی feeding اور ان سب کے اوپر control کرنا پڑتا ہے ساتھ ساتھ کچھ medicine دینے پڑتے ہیں اس کا environment کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ cool environment ہے یا کیا ہے کس طرح سے اس کو وام رکھا جائے جب یہ winter چل رہے ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ الاج جو ہوتا ہے وہ الاج ہوتا ہے اور یہ جو care ہوتی ہے وہ care الگ ہوتی ہے تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی جکھام کی care کر لی اور وہ ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہے آپ دوسروں کو کیوں بہکاتے ہیں ان سب چیزوں کا بول کر آپ صحیح طریقے سے بات کیجئے اور صحیح بولئے اس کو کہ یہ بھی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے گیان دینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی بولتے چلے جائیں گے اور لوگ باگ اس کو سمجھ لیں گے اور سن لیں گے اس کے علاوہ تو آپ نے کوئی business در آپ نے بتا ہی نہیں کہ تیرے دن میں آپ نے ایسے کہاں بیزی رہے آپ کے پاس میں اتنی سارے house help ہیں مطلب آپ کو کھانا بنانے کے لیے کوئی اور آتا ہے برطن کے لیے کوئی اور آتا ہے اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے بھی دو لوگ اور موجود ہیں جن کے نام بار 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 وہاں پہ آتے رہتے ہیں یعنی کرم دادا اور ٹککو اور دونہ کے دونے ورسٹائل ہیں آپ ان سے کسی بھی طریقے کے کیسے بھی کام کرا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بچے کو سنبھالنے کے لیے وہ نینی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد میں آپ کے پاس کام کیا بچتا ہے اور کس چیز میں آپ بیزی ہیں آپ کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہی ہیں آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی پروموشن کے وہ نہیں ہے تو آپ کے بیزینس پھر ہے کہاں اس کو بیزینس نہیں کہتے ہیں میڈم اس کو کہتے ہیں لیجینس کہتے ہیں اگر آپ یہ جو ہے اس سب چیز کو بیزینس کہیں گی تو پھر جو ڈبا ہے وہ تو آپ کے لیے سپر 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 بیزی ہو گئی وہ اپنے ڈیلی ولوگ مطلب جو alternate day پہ جو اس کے vlog آتے ہیں وہ regular vlog آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ promotions اور ان سب کا خیال رکھتی ہے اور اس سب کو vlog کے content کے لیے وہ ادھر ادھر کئی بار آتی ہے جاتی ہے efforts کرتی ہے تو اس کا مطلب تو وہ تو سپر 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 وومن ہوگی تو آپ جو سپر وومن کا خطاب لیے ہوئے ہیں نا یہ فالتو میں مطلب جو ہے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور آپ کے صرف آپ کے موہ سے ہی ہے یہ صرف کہ آپ یہ کر لیتی ہیں آپ وہ کر لیتی ہیں آپ totally 100% جو laziness ہیں اس کے ساری سیمہیں پار کرتی ہیں تو کل ملا کے یہ ہے کہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا اس کے لیے vlog نہیں آیا میری busyness تھی یہ کوئی business نہیں ہے آپ کے پاس تو editor بھی ہے اس نے تو ابھی کچھ دن پہلے ہائر کیا ہے آپ کے پاس تو پرانا اور بہت اچھا اور آپ کا آجماعہ ہوا editor بھی ہے تو کل ملا کے یہ ہے آپ کو کرنا کیا ہے پھر تو پھر کھانا ہے پینا ہے گھر میں رہنا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں enjoyment کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن کل ملا کے یہ ہے کہ جو آپ دکھاتے ہیں میں اس کے آدھار پر کہہ رہا ہوں کہ یہ business core business ہے آپ کوئی business والی بات نہیں ہے آپ lazy ہیں اور اس کے حساب سے ہی آپ اپنے vlogs وغیرہی سر نہیں ڈالتی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ vlog ڈالیے نہیں ڈالیے پر جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے اوپر review دے رہے ہیں چلیے آگے کی بات کرتے ہیں یہ تو ہوا ان کی business اس کا business کا تو test ہو گیا کہ madam جو ہے کتنی busy ہیں بہت زیادہ busy ہیں ان کے پاس بلکل بھی وقت نہیں ہے time نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو اب جب کچھ بھی نہیں ہے تو آگے کی بات کرتے ہیں اب اگلی بات سنیے دیکھیں یہ بھی business کا ایک اور example ہے یا یہ بیزینس کا جو opposite word ہوتا ہے یہ اس کا بہت example ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے جو ہے biriyani بنائی ہے مطلب انہوں نے نہیں بنائی ہے وہ جو کرم دادہ ہیں انہوں نے biriyani بنائی ہے اور وہ biriyani جو بنائی ہے وہ بنائی ہے تب بنائی ہے جبکہ وہ ایک دن پہلے وہ biriyani لے کر پھر دوبارہ سے set پہ پہنچ گئی تھی اس کے اوپر ہم الگ سے بات کریں گے کہ یہ biriyani کا جو چکر ہے یہ biriyani کا چکر ہے کیا تو کلملا کے یہ ہے کہ اس دن وہ biriyani لے کر پھر دوبارہ set پہ پہنچ گئی ہیں اور وہ biriyani جو بنائی تھی وہ کرم دادہ نے بنائی تھی اور وہاں پر set پر کیا بولتی ہیں set پر بولتی ہیں یہ میں نے بنائی یہ بریانی یعنی کہ اس میں نام آیا ہے میڈم کی دعوت آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ دعوت جو ہے میڈم کی دعوت اور میڈم کی دعوت میں انہوں نے جا کے پورا کریڈٹ لے لیا اس بات کا کہ انہوں نے یہ بریانی بنائی ہے بہت اچھی بنائی ہے بہت لازیز بہت ٹیسٹی بنائی ہے بریانی اور اس طرح سے بریانی کا جو جھوٹا پرچار یہاں آپ صاف صاف اپنے ولوگ میں کہہ رہی ہیں کہ وہ جو بریانی تھی وہ کرم دادہ نے بنائی تھی اور کرم دادہ نے بھی کیسے بنائی وہ ان کی ریسی پی سی بنائی انہوں نے جو ہے بعد میں کہا بھی دیکھو میں نے آپ کو سکھا دی نا بریانی ارے میڈم آپ دوسرے کو کیا مطلب بریانی بریانی سکھا رہے ہیں یہ لوگ رات دن کھانا بناتے ہیں اور بڑا ٹیسٹی کھانا بناتے ہیں تب ہی تو آپ ان سے بنواتے ہیں اور جب آپ کا من کرتا ہے جب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آج میں کچھ بناوں کچھ ایسا ڈیفرینڈ بناوں یا کچھ میرے کو بنانا چاہیے تب آپ کچھن میں جا کے کھڑی ہوتی ہیں دیکھے جیسے کہ فارا میڈم ہے فارا میڈم بہت اچھا کھانا بناتی ہیں اور بریانیاں یہ سب بہت اچھا بناتی ہیں لیکن وہ بناتی تھی انہوں نے اس کے بعد میں کوک رکھ لیا جیسے ان کی ویزینس ہوئی بچے ہوئے یہ سب ہوا تو انہوں نے کوک رکھ لیا تو وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ والی جو چیز ہے وہ ڈش جو ہے یہ میں نے بنائی ہے وہ کلیر کٹ بولتی ہیں یہ جو ہے میرے جو کک ہے یہ اس نے بنائی ہے یہ میں نے نہیں بنائی ہے تو کل ملا کے یہ ہے کہ سچ بولنے میں پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی بیزینس ہو سکتی ہے یہ سب ہو سکتی ہے تو آپ کم سے کم دوسرے کا کریٹ تو نہ لیجئے اور جھوٹ بولنے میں کیا ہے مطلب جھوٹ بولنے میں آپ پوری طرح سے ماہر ہو رہے ہیں یہاں بولتی ہیں کہ جو ہے کرم دادا نے بنائی تھی اور وہاں جا کے بولتی ہیں یہ میں نے بنائی تھی اور سب لوگوں نے جب اتنا تاریف کیا تو آپ نے وہ سارا کریٹ خود رکھ لیا ارے کچھ تو شرم کیجئے آپ کے جو لوگ ہیں وہ آپ کہیں ہیں اگر ان کو تھوڑی سی تاریف مل جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو کوئی اور کوئی جاب مل جائے گا یا ان کا کوئی ایسا کوئی پرموشن ہو جائے گا کہ وہ یہاں کی بجا کہیں اور چلے جائے گی ایسا نہیں ہوتا لیکن ایک appreciation کی بات ہوتی ہے ایک transparency کی بات ہوتی ہے ایک loyalty کی بات ہوتی ہے ایک اس بات کی بات ہوتی ہے کہ جن جو ہمارے لئے کام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں transparent ہیں اور ان کو ان کا حق دیتے ہیں اور ان کو ان کی appreciation اور جو بھی کچھ ہے وہ دیتے ہیں ان کو کچھ بھی نہ کرنا اور اوپر سے free کا appreciation لینا مدکل ملا کے یہ ہے کہ image build up کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بریانی کی بات چلیئے تو کچھ اور بات کر لیتے ہیں ابھی بھی جو بریانی جو گھر پر دکھا رہے ہیں کہ یہ دم بریانی ہم نے بنائی ہے اب پتہ نہیں انہوں نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے سچ کیا ہے تو یہ جانے کیونکہ جب وہ یہ کہیں بھی اب بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے اور جو کرم دادہ ہیں اس کو اتنی آسانی سے جو مطلب بنی ہوئی بریانی ہوتی ہے اگر وہ تب ہی بن کے ہٹی ہے تو آپ اتنی آسانی سے اس کا جو آٹا ہے جو دم ہے وہ ہٹا نہیں سکتے آپ ڈیفنیٹلی اس کو لیں کچھ کپڑا یا کوئی چیز ایسی چیز یوز کریں گے اور کچھ نائف یا کچھ ایسی چیز لے کر اس کو تب ہٹائیں گے تب اس کا ڈھکن بھی دھیان سے کھولیں گے جس کیونکہ وہ بہت گرم ہوتا ہے اچھا اس کے بعد میں آپ نے وہ ڈھکن ہٹا دیا ڈھکن ہٹا دیا تو اس کے بعد میں جو تاجی بنی ہوئی بریانی ہوتی ہے دم والی بریانی ہوتی ہے اگر آپ نے بنا کے رکھی ہے تو جیسی آپ کھولیں گے اس میں بہت ساری سٹیم اور بھاپ وہ جو بہار نکلے گی ارے میڈم یہ پہلے کی بنی ہوئی بریانی ہے تب ہی آپ کو ناک گھسا کر اس کے اندر یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس کی خوشبو اوہ کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے جس طرح سے اس کی خوشبو لینا اس نے سب بتا دیا ہے کہ یہ بریانی کب کی بنی ہوئی ہے کیسی بنی ہوئی ہے یہ ابھی گرم کی گئی ہے یہ کیا کیا گیا ہے یا پھر بہار سے مانگا کر برنا کر رکھ دی گئی ہے اور اب اس کو گرم کر لیا گیا ہے تو گرم کرنے کے بعد میں آپ اس کو چیک کر رہے ہیں آپ کے جھوٹ آپ کو موارک اچھا اب جو ہے ایک اور جھوٹ کی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو بریانی بنائی تھی جو سیٹ پر لے کر گئے تھے وہ بریانی ہم نے جو ہے امی کے پاس بھی بھیجی ڈبا کے پاس بھی بھیجی اور اس کے بعد میں لے کر گئے تھے اور اس کے بعد میں اس میں کچھ بھی نہیں بچا اس لیے ہمیں یہ ہو رہا تھا کہ بھی ہم نہیں کھا پائے بریانی کو اس لیے ہم نے یہ آج بریانی بنائی ہے دیکھئے جو چھوٹی سے چھوٹی بات کو اپنے ولوگ میں دکھاتی ہو کنٹینٹ کی طرح ہے وہ کیا یہ نہیں بتائے گی کہ یہ جو بریانی ہے جو ہے ایک بریانی آئی ہے اور جو ہے یہ بھائیہ بھاوی کے ہاں سے آئی ہے اور ہم اس کو انجوئے کر رہے ہیں اور خاص طور سے اس کو فنیک ہو تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں تو پھر کیا ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر وہ بریانی ان کے یہاں سے گئی ہو سپیشل بریانی گئی ہو خاص طور سے وہ جو کی سیٹ پہ گئی ہے تو اس کا بنا بنتا ہے نا اس کا بات کرنی اس کی بنتی ہے نا ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کل ملا کہ یہ آپس میں بات تو کر لیجئے کہ کیا ہم نے کہنا ہے اور اس نے کیا دکھانا ہے مدد جھوٹ یہاں سے وہاں چلے اور وہاں پہ بھی جھوٹ چلے تو وہ سچ دکھائی دے گا لیکن جھوٹ ایک جگہ چلے اور دوسری جگہ نہ چلے تو وہ پکڑا جاتا ہے تو کل ملا کہ یہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتا ہے نا جھوٹ آگے نہیں چل پاتا تو کل ملا کہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر بھی کورا جھوٹ بولتی ہیں اس بات کے لیے کہ آپ نے وہ سب بریانی اور اس سب جو ہے ان کو وہاں پر پہنچائی چلیے ایک اور بات کرتے ہیں بناوٹ اور کیر کی یہ آپ نے دکھا کہ انہوں نے دکھایا کہ جتنی بھی جو اب بھی انہوں نے پلانٹس مانگوائے ہیں جو کی آرٹیفیشل پلانٹس ہیں یا فلاورز مانگوائے ہیں جو کی وہ اپنی بالکونی اور اپنے گھر میں واس وغیرہ میں لگنا چاہتی ہیں جو آئیکیا سے انہوں نے مانگوائے ہیں اب دیکھیں یہ پلانٹس کے لیے آپ کا ایک آرٹیفیشل پریم ہے آپ چاہیں تو اپنے گھر میں 5BHK کے گھر میں جہاں آپ اتنی ساری ہاؤس ہیلپ بھی لگاتے ہیں نا تو ایک گارڈنر کو بھی انگیز کر لیجے اور وہ آپ کو بلکل خوبصورت اور بہت اچھے اور موسم کے فلاورز کے ساتھ میں اور بڑے اچھے اچھے خوبصورت پلانٹس آپ کے گھر کو سجائیں گے اور آپ کی بالکونی کو سجائیں گے اور اگر آپ نہیں بھی کرنا چاہتے نا تب بھی ایسے کئی سارے پلانٹ آتے ہیں جن کے اوپر بہت کم دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے اور فرن ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ جو ہے اگر بالکونی وغیرہ میں لگا دیے جائیں باسکٹ وغیرہ میں لگا دیے جائیں تو بہت کم پانی میں اور بہت کم دیکھ بھال کے ساتھ میں لگاتا چلتے رہتے ہیں ایسے پلانٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے پلانٹ ہوتے ہیں کہ جن میں تھوڑا بہت پانی بھی مل جائے تو سالوں تک ایسے ہی چلتے رہتے ہیں تو کل ملا کے ایک اور جھوٹا پریم آپ کا اس پرکرتی کے پرتی دکھائی دیتا ہے آپ بلکل بھی اس پرکرتی کے پرتی نیچر کے پرتی نہ تو سینزیٹیو ہیں نہ ہی جمعہ دار بھی ہیں کیونکہ بیسیکلی آپ پلاسٹک کو پروموٹ کر رہے ہیں اس طرح سے یہ آج نہیں تو کل یہ پلاسٹک کہیں نہ کہیں فینکی جائے گی ایک سال میں دو سال میں یا چار سال میں تو پلاسٹک کو بڑھاوا دے رہے ہیں دوسری پلاسٹک کی اور بات کریں بسلری کا وارٹر آپ ایزے ڈرنک یوز کرتے ہیں اور سارے دن جو ہے وہ جو پیا جاتا ہے وہ بسلری کی بوٹل کا ہی وارٹر پیا جاتا ہے اور اس میں بھی یہ نہیں کہ کینز مانگائی جائیں سو جہاں وہ پلاسٹک کا کم یہاں پر استعمال ہو لیکن نہیں آپ وہ بوٹلز مانگاتے ہیں ہر ولوگ میں آپ کے وہ دکھائی دے جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹل یہ بڑی بوٹلز رکھی ہوئی تو آپ بوٹل سے وہ سارے سارا پانی کنزیوم کرتے ہیں لٹ فلاسٹک آپ فیسٹ کر رہے ہیں انوارمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو بہت اچھا جو آپ کو اچھا لگتا ہو جو آپ کو لگتا ہو سب سے اچھا سب سے اچھا یہ وارٹر پیوری فائر ہے وارٹر پیوری فائر آپ لگا کر اس پلاسٹک کو کم سے کم سیف کر سکتے ہیں انوارمنٹ کے لئے یہ سب کر سکتے ہیں ایک طرف تو جو کاؤسمیٹکس یوز کرتے ہیں جب اس کا آپ پرچار کرتے ہیں پروموٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پلانٹ لگاتے ہیں ایسا سا ایسا انیشیٹیو لیتے ہیں وہ انیشیٹیو لیتے ہیں دوسری طرف آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں ٹوٹل انہیلڈی اور ٹوٹل انیچرل ورک جو آپ کر رہے ہیں نیچر کا تو آپ سے ساتھ میں دور دور تک لینا دینا نہیں ہے آپ دیکھئے انفلوینسر ہیں آپ کے بہت سارے لوگ جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کی باتوں سے انفلوینس ہوتے ہیں آپ اگر کوئی اچھا انیشیٹیو لیں گے اور اس کو یوز کریں گے تو وہ جو انیشیٹیو ہے جیادہ لوگ تک پہنچے گا جیادہ لوگ تک اچھی بات پہنچے گی جیادہ لوگ جو ہے اس کو استعمال کر پائیں گے جیادہ لوگ جو ہے اس نیچر کو سمجھ پائیں گے جیادہ لوگ جو پریابرن کو سرکچیت رکھیں گے اور آنے والے اپنی پیڈی کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا انوارمنٹ دے کے جانے کی کوشش کریں گے آپ کی ایک اور نوٹنکی کے بارے میں بات کرتے ہیں یعنی میڈم جو نوٹنکی دکھاتی ہیں نوٹنکی کیا ہے کہ جب بھی کچھن میں جانا ہو نا اور کوئی کچھ بنانا ہو یا کرنا ہو تو آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو دوپٹے سے جو سر ڈھکا رہتا ہے اور یہ انہوں نے سیکھا ہے کیونکہ مسلمز میں کچھن کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں تو سر ڈھک کر کر رہے ہیں ایسا بتایا جاتا ہے لیکن جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور جو بھی چیز کھاتے ہیں تب آپ کا سر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا تب وہاں کے لئے بھی یہی بات بتائے گی جب بھی آپ کچھ کھانا کھائیں یا اپنا میل لیں تب آپ کا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یہ عدب ہوتا ہے اور یہ بتایا گیا ہے ہمارے نبی کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ ایک سنت ہے آپ اس طریقے سے کریں تو یہاں پر تو آپ نے یہ نہیں کرتی اور پورے ولوگ میں جب آپ کو بات کرنی ہوتی ہے تو الحمدللہ ایک دو بار آپ یوز کر لیتی ہیں باقی آپ کے پورے ولوگ کے اندر کوئی اردو کا ایک بھی لفظ یا آپ کی بھاشا سے کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا ہے کہ آپ یہاں پہ تھوڑا بہت بھی سیکھ پائی ہیں یا اس کو کاپی کر رہی ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل ملا کے یہ ہے کہ آپ ٹارگٹ آرڈینس کو خوش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کرتی رہتی ہیں اور دکھانا کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے میڈم کے کچھ اور شکشاہوں کے بارے میں ٹیچنگ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس بار انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کیسا کیسا بیڈ شیٹ لیا ہے انہوں نے اور کس طرح کا کور لیا ہے بیڈ کور لیا ہے وہ سب انہوں نے دکھایا لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک گیان دینی کے خوشش کر رہی ہیں کہ یہ جو رابر بینڈ والا اور لاسٹک والا جو ہوتا ہے یہ اس طرح سے اچھا ہوتا یہ کور اپ کر کے رکھتا ہے اور اس طرح سے سلپرنگ نہیں ہوتی میڈم آپ یہ جو سب دکھا رہی ہیں آج کی ریٹ میں کوائٹ پاپلر ہے سب جگہ ملتا ہے سب لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے جو اس کو یوز نہیں کرتے جسٹ بیکاوز آف کاؤسٹ تو وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو بیٹ شیٹ جو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا میٹریسز کو تھوڑا سا اٹھا کر اور جو بیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ اس کے اندر دبا دی جاتی ہے اور اس طرح سے سلائیڈ کر دیا جاتا ہے اس کو میٹریسز کو تو اس طرح سے وہ کور اپ کر لیتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے یہ تو صدا سے ہمارے گھر کی جو لیڈیز ہیں وہ ساری چیزیں کرتی آئی ہیں تو آپ کو بس گیان دینی کی عادت ہے تو آپ گیان دینے بیٹ جاتی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے دیکھیں کبھی اپنی جو ہے ساس اور اپنی ماں ان سب سے اگر آپ بات کریں گے ان کی باتوں کو سنیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس میں دکھائی دیں گی یہ ساری چیزیں لوگ کرتے ہیں اور آپ بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہماری لیزی میڈم کا ایک ریویو جو انہوں نے ابھی ریسینٹلی ولوگ ڈالا ہے آپ کا کیا ویو ہے اس کے بارے میں پلیس کومنٹ کر کے بتائیے یہ پاڈکاسٹ آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے خوش رہیے اپنے لوگوں خیال رکھئے اللہ حافظ